دلوائید صدیقی صاحب رکن صوبائی ساملی اپنی قرارداد نمبر ایٹی ون پیش کریں مرمانی جناس پیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرارداد نمبر اکاسی ارگاہ کے اسلامی نظر رہتی کونسل کے مراصلہ نمبر ایک بارہ دو آزار تیرہ آر سی آئی آئی ستر موررہ انتیس آگست دو آزار تیرہ کے تات کونسل نے اپنے ایک سو اکانوے اجلاس میں پہ اصلا کیا تھا کہ الفاظ کے تصحیح کے لئے تمام انسٹیوں ٹیکس بک بورڈ اور وزارت تعلیم میں نسابی اور غیر نسابی کتب بغیرہ میں اصلا شد الفاظ استعمال کیے جائیں اصلا شد الفاظ کے تفصیل اسب زیل ہے نمبر ایک اللہ جو کہ انگریزی میں گوٹ اور درست انگریزی جو ہے وہ اللہ ای نکا گیا ہے اسی طرح نبی یا رسول پروفیٹ یا مسینجر اس کو انگریزی درست انگریزی میں نبی یا رسول لکھا جائے نمبر تین آیات کریمہ ورسی یہ چونکہ انگریزی اسطلاع میں لفظ عربی کا ہے یہ صحیح نہیں ہے لہذا اس کی بجائے صحیح درست انگریزی آیاء لکھا جائے اسی طرح مسجد جو کہ انگریزی میں ماز کے تھے ہیں یہ بھی عربی زبان کے اسطلاع میں صحیح نہیں ہے لہذا اس کو انگریزی میں ہی مسجد لکھا جائے اسی طرح پانچوے نمبر پہ نماز جو کہ انگریزی میں پریئر کھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے درست انگریزی اس کا نماز یا سلاح ہی لکھا جاتا ہے اسی طرح روزہ فاسٹ جو کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے یہ بھی چونکہ عربی لفظ ہے اس کو رضای آسوم لکھا جائے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم جسے پیس بھی آفونیم لکھا جاتا ہے انگریزی میں چونکہ یہ غلط ہے عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے لہٰذا یہ عوان صبح کمہ سے سپارش کہتا ہے کہ وہ اسلامی نظریتی کونسل کے مراسلہ نمبر میں درج بالا اسلامی اقدار اور ارکان کے اسلاح شدہ الفاظ کے ترویج کے حوالے سے اسلامی نظریتی کونسل کی دعایت پر پوری طور پر عمل درامت کی کوئی کی نہیں بنایا جا جی ایڈمیزبلیٹی کی وضاعت فرمائے جناب سپیکر اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے ٹکس بک بورڈ جو کہ لاہور پیشاور مزور آباد اور نشنل بک پانڈیشن کے علاوہ تمام اداروں میں استعمال ہونے والے زبان انگلیش لنگویج میں لپس نبی یا رسول کے لئے غلط الفاظ استعمال ہوئے ہیں پوری طور توجہ پوری طور توبہ اور پوری طور اسلاح کی ضرورت ہیں لپس نبی کے لئے جو الپاز استعمال ہو رہا ہے وہ صرف غلط نہیں بلکہ اس کے متضاد معانی دیتے ہیں یورپی دکشنریز میں اگر دیکھا جائے تو انسیکلوپیڈیا میں لفظ پرافٹ کی جو معانی لکھی گئی ہے وہ بدخانے کا رکھوالہ یا ترجمان اس کو کہا جاتا ہے تیازہ نبی علیہ السلام کی استی ایک مقدس استی ہے چونکہ وہاں اس یورپی دکشنریز میں بھی لفظ نبی کا جو معنی لکھا گیا ہے وہ نبی ہی لکھا گیا ہے وہاں پھر پرافٹ نہیں لکھا گیا ہے نہ دی پرافٹ لکھا گیا ہے تو چونکہ وہاں یورپی دکشنریز میں بھی لفظ نبی یا رسول کا لفظ نبی ہی لکھا گیا ہے تو ہم پھر کیوں اپنے مقدس استی کی لفظ چینج کر دیں اور وہاں پھر لفظ نبی کا جو معنی ہے وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے وہ جس شخص پہ وائے آتا ہو یا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو لہذا اسی طرح ان تمام ساتھ جو لفظ لکھے گئے ہیں میں تفسیر میں نہیں جا تھا چونکہ اس پہ پہلے عمال اسلامی نظریتی کونسل نے پہ سلا کیا ہوا ہے باقی تقریباً تمام سبو کے اسامیلوں نے اس کو پاس کیا ہوا ہے صرف بلوشتان میں چونکہ اس پہ کام نہیں ہوا تھا لیٹھر اسلامی نظریتی کونسل کا بھی میرے خیال میں اسمبلی پہنچا ہوگا یا حکومت کو پہنچی ہوگی تو لہذا اس مقدس عمل میں چھے اسمبلی کے تمام افراد اسالے اور اس کو منوان منظور کیا جائے شکریہ صدیقی صاحب آیا کرارداد نمبر کوئی اس پر بات کرنا چاہے گا آیا کرارداد نمبر اکاسی منظور کی جائے کرارداد نمبر اکاسی منظور ہوئی